ہندوستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمن صاحب کا خطاب بہت زیادہ زیر بحث ہے اس وجہ سے انہوں نے دو ٹوک بات کی ہے تو اس میں پاکستان اگر ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا پائے گا ٹیکس ٹو جیڈی پی ریشو جو آپ ذکر کر رہی ہیں وہ نہیں بڑھائے گا تو پاکستان کا یقین اندوالیاں نکل جائے گا کیونکہ اور کرزہ لینے کو نہیں ہے پاکستان کے بینکوں کے پاس حکومت نے تقریباً سارا ہی لے لیا ہوئے بھارت کی ایک سٹیٹ جو ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ٹیکسز دیتی ہے ایک آپ کو یاد ہے کہ بالا کوٹ اے سٹرائک جب ہوئی تھی اور جب وہ انسٹنٹ ہوا تھا اس کے بعد ایک سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی پارلیمان میں جو آرمی چیف نے دی تھی مولانا فضل رحمان کا جارہانہ رویہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے منفی آٹھ فیستی ہے مہنگائی منفی آٹھ فیستی یہ ہمارے پڑوس میں اور سری لنکا میں جہاں دو سال پہلے دوالیا نکل گیا تھا اور ساٹھ فیستی تک مہنگائی کی تھی تو دو سال کے اندر اندر وہ اشاریہ نو فیستی پہ لیا ہے یعنی ایک پرسنٹ پہ تو آخرکار یہاں پر کیا وجہ ہے کہ یہ نہیں نیچے آرہی اگر ہمیں یورپین یونین اور امریکہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم یہ ساری کی ساری سیچویشن میں بلکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب تو امرجنسی قسم کی نافذ ہو گئی ہے نا کہ چیزیں اپنی اتنی بری حالات ہو گئے پاکستان کے کہ ہم دوالیا کے ابھی بھی دارے پہ کھڑے ہیں یا باقی ممالک جو ہیں اگر ان سے ہم نے کیا ڈیلنگ کرنی ہے ویلنگ کرنی ہے انڈیا سے کیسے کرنی ہے سو ہماری ہم نے یہ دو ملکوں کی کہانی ہے ٹھیک ہے جی دونوں ملکوں نے کٹھا ہی سفر شروع کیا تھا ہلو فرنڈز جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہدہ دوستو پاکستان کے راجنیتا چاہے جتنا مجری بھارت کا ویروت کریں لیکن ایک بات وہ بھی ماننے لگے ہیں کہ ہندوستان ان سے بہت آگے نکل چکا ہے اب ایک کٹر بھارت ویروتی پاکستانی مولانا اور راجنیتا نے پاکستان کی سنسط کے بھیتر بھارت کی جم کر تاریف کی ہے جس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے جمعیت علیمہ اسلام پاکستان کے ادھاکش مولانا فضل الرحمان کا بھارت کو لے کر درد سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت آج سوپر پاور بننے کی تیاری کر رہا ہے اور پاکستان دنیا کے دیشوں کے سامنے آرثک مدد کے لیے ہاتھ فیلائی کھڑا رہتا ہے پاکستان کی موجودہ حالت بتاتے ہوں فضل الرحمان نے بھارت اور پاکستان کی تلنا کر ڈالی پاکستان کی سنسط میں بولتا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے ہندوستان اور ہم ایک ہی دن آزاد ہوئے آج وہ دنیا کی سوپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیا ہونے سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا سو ہمیں اس چیز سے دیکھنا ہے کہ ہمارے لوگ کیوں ہم بھارت کی مثال تو دیتے ہیں بھارت کی مثال تو ہم باقے دے دیں گی کہ جی بھارت کی اندر دیکھیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں دو لاکھ کروڑ ہو جی مہارشترا دے رہا جی وہاں بھی اتنی بھڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی سو وہ وہاں پہ کیا سیچوشن ہے اور پاکستان کی کیا سیچوشن ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پیسہ نہیں ہے ایک ٹریلین ڈالر کی یہ ایکانومی ہے ون ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ابھی ہم لوگ آج کل پاکستان کی اندر ایک بحث چل رہی ہے اور وہ یہ بحث ہے کہ اگر ہب ہم نے اپنی سٹیٹ کو نہ بچایا تو ہم کبھی بھی نہیں بچا پائیں گے سو ہماری ہم نے یہ دو ملکوں کی کہانی ہے ٹھیک ہے جی دونوں ملکوں نے کٹھا ہی سفر شروع کیا تھا کوئی دونوں ملکوں نے کوئی ایس ایچ کوئی بہت بڑے ریزروز تو نہیں ملے ہم یہ ضرور کہتے ہیں پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب پاکستان ازاد ہوا تھا تو اس لوقت ہمیں ایس ایٹس نہیں ملے یہ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھائی بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ہم فواج بھی نے بھی ڈیریکٹ رول کیا ہے ڈیموکریٹس بھی آئے ہیں سارا کچھ ہی ہوا ہے لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان کے جو فورن پرائیم منیسٹر ہیں وہ ورڈ اکنومیٹ فورم پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے یقین کر کے مانے وہ جس انداز سے بات کر رہے تھے کہ اس پورے پینل کے اندر ان کے پروفائل کا کوئی بندہ بھی نہیں تھا وہ پرائیم منیسٹر تھے اور باقی جو لوگ تھے کوئی فورن منیسٹر تھا کوئی کچھ تھا کسی کمپنی کا ہیڈ تھا گیٹس فانڈیشن کے ہیڈ تھے مطلب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جے شنگر کو مینک سیکیورٹی کانفرنس میں بلایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جرمن اینڈ امریکن فورن منیسٹر اینڈ فورن سیکیٹری بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کے پرائیم منیسٹر کو بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ کون بیٹھا ہوتا ہے ان کے پائے کے لوگ ہی نہیں ہوتے اور وہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ آج ورڈ ایکنومک فورم میں ہمارے وزیراعظم یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بجلی بڑی چوری ہو رہی ہے ہم انیفیشنٹ ہیں ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہمارا جو ہے گلوبل وارمنگ میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہماری وجہ سے گلوبل وارمنگ نہیں ہے ہمارے اوپر ڈیٹس ہیں مطلب جو چیزیں ان کو پوچھنی چاہیے کیوں ڈیٹس ہیں کیوں گلوبل وارمنگ گلوبل وارمنگ میں مطلب آپ کانٹریبیوٹ نہیں کر رہے یہ تو انسلٹ ہے مطلب کہ آپ کی انڈسٹری اتنی جوگی بھی نہیں ہے دیکھیں امریکنز انڈینز باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کانٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ میں it means ہمارے پاس انڈسٹری ہے ہم کہتے ہیں ہمارے تو کانٹریبیوشن نہیں کوئی نہیں ہے it means کہ ہمارے پاس تو انڈسٹری کوئی نہیں ہے that's what we say so ہمیں ہم دنیا کو جا کے اپنی نلائکیاں بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں دو انہوں نے کہنا تھا بھائی صاحب آپ بھی تو پہلے ڈیٹھ سال وزیراعظم تھے آپ دس سال وزیراعظم رہے ہیں آپ کے بھائی وزیراعظم رہے ہیں آپ you are a man with power you are a man with resources you are a man with ideas you have people on board who can tell you explain you کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں چیزوں کو سمجھ نہیں کی کوشش کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ہم complain کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جی انڈیا اور پاکستان نے کھٹی struggle کی تھی اندرا گاندی کے اگر آپ کو یاد ہو ایک slogan ہوتا تھا غریبی ہٹاؤ اور اس وقت جلوفکار علی بھٹو یہ جو موجودہ ہمارے فورن منسٹر سابق فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کہ جو نانا تھے grand father he used to say روٹی کپڑا اور مکان اندرا گاندی کہتی تھی غریبی ہٹاؤ ٹھیک ہے جی مطلب there should be redistribution of wealth اس طریقے سے explain اس کو distribute کریں تاکہ سب کے پاس ہو سو ہم نے بھی بڑی کوششیں کی لیکن ہم آج تک نہیں کر سکے پاکستان میں کبھی کوشش کی جاتی ہے nationalization کی banking system کو دیکھ لیں باقی چیزوں کو دیکھ لیں سو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں انڈیا نے بھی بہت ساری کوششیں کی لیکن انڈیا لوگ اس سنس میں سنسیر تھے کہ ان لوگوں نے اپنے constitution کی violation نہیں کی ہم نے اپنے constitution کی violation کی اور آج بھی پاکستان کے اندر constitution کی daily violation ہو رہی ہے as long as یا آپ پکڑے نہ جائیں یا آپ اتنے طاقتور ہوں اگر آپ طاقتور ہیں آپ constitution کی law کی violation کہہ رہے ہیں no problem اگر آپ کمزور ہیں سارے کا سارا قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا تو ہم میں اور میرا دوست ایک جگہ ہم گئے there was a place جہاں پر دو قسم کی لوگوں کی تھی سو وہ تھوڑا officer تھا میں عام آدمی تھا تو دونوں ہم کی الیدہ الیدہ entry تھی میری entry اس کے ساتھ تھی اور کچھ لوگ اور بھی وہاں enter ہو رہے تھے تو مجھے کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہیں دو پاکستان یہاں سے دو پاکستان شروع ہو جاتے ہیں مطلب ایک بہت بڑی لائن ہے لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ سے گاڑیاں اندر جا رہی ہیں آپ جا کے جس جگہ پر جانا ہے وہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بھی دل کرے گا میری ایکسس ہو اور بندے کا بھی دل جس کی ایکسس ہے وہ وہ پریبلیجڈ ہے